اسلام علیکم سٹرینڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چپٹر نمبر سی ون شروع ہے جس کا نام ہے پلانٹ گروت اینڈ منرل نیوٹریشن جسے اردو میں کہا جاتا ہے نبتات میں نمو اور مادنیاتی تقزیہ اسٹرینڈز ہمارا اس میں گروت انہیبیٹر شروع تھا ہمارا آج ہم کو جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایپسیسک ایسیڈ ایپسیسک ایسیڈ جسے ای بی اے سے ظاہر کیا جاتا ہے تو چلیے سمجھتے ہیں ایپسیسک ایسیڈ کیا ہے اس کی دریافت کس طرح سے ہوئی اور اس کے کیا کردار ہیں ایپسیسک ایسیڈ تعریف یہ قدرتی طور پر تیار ہونے والا اور نمو کو روکنے والا مہرکاب ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ ایک قسم کا گروت انہیبیٹر ہے تو اس لیے اسے نمو کو روکنے والا مہرکاب کہا جاتا ہے اور خاص طور سے یہ قدرتی طور پر تیار ہوتا ہے کیونکہ نبتات میں قدرتی طور پر تیار ہونے والا ایک مہرکاب ہے اور قدرتی طور پر ہی تیار ہو کر یہ مکمل نبتات میں اپنا اثر دکھاتا ہے اس کی دریافت کچھ اس طرح سے ہیں کہ 1961 اور 1965 میں کارنز اینڈ ایڈی کوٹ نے مشاہدہ کیا کہ کپاس کے پودے کے بال جسے پھل کہا جاتا ہے جس کیمیکل کی وجہ سے جھڑتے ہیں وہ ایپسیسین فرسٹ اور سیکڑ ہیں 1961 اور 1965 کے درمیان دو سائنس دا نے مطالعہ کیا جن میں سے پہلے سائنٹیز کا نام ہے پہلے سائنس دا کا نام ہے کارلز اور دوسرے ہے ایڈی کوٹ ان دونوں نے سٹوینٹ سے مشاہدہ کیا کہ جو کپاس کے بال یا کپاس کے جنہیں پھل کہا جاتا ہے جنہیں کارٹن بال کہتے ہیں وہ جھڑتے ہیں تو اس کی جھڑنے کے وجہ جو ہوتی ہیں وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے اور وہ جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایپسیسین فرسٹ اور ایپسیسین سیکڑ اس طرح سے ان دونوں سائنس دانوں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ کپاس کے جو پھل جھڑتے ہیں وہ ایپسیسین فرسٹ اور ایپسیسین سیکڑ کی وجہ سے جھڑتے ہیں اگلی دریافت اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ وارنگ نے انیس سو تیرسٹ میں ایسر کے پودے کی کلی سے ایک کیمیکل کو الہائدہ کیا جو کلی کی خوابی کے حالت کو بڑھاتا ہے اور اسے نام انہوں نے دیا وارنگ نامی جو سائنس دان تھی انہوں نے انیس سو تیرسٹ میں ایسر کا جو پودہ ہوتا ہے ایسر ایک قسم کا پودہ ہے تو اس ایسر کے پودے کی کلی سے جو برٹس ہوتی ہے اس سے ایک کیمیکل کو انہوں نے الہائدہ کیا اور خاص طور سے یہ جو کیمیکل تھا ان برٹس میں یا ان کلیوں میں ان کی خوابی کی حالت کو بڑھاتا ہے اور انہوں نے اس کا نام دورمین دیا تو یہ جو خوابی کی حالت کو جو بڑھانا ہے اس کا معنی یہ ہوتی ہے کہ جسے کہا جاتا ہے برٹس ڈورمنسی مطلب برٹس کو تمام سازگار ماحول ملنے پر بھی اپجنے میں روکنا یا اپجنے سے روکنے کا عمل اسے برٹس ڈورمنسی یا کلی کی خوابی کی حالت کہا جاتا ہے تو اس کے لیے جو کیمیکل ذمہ دار تھا اس کی نمو کو روکنے کے لیے جو کیمیکل ذمہ دار تھا اس کا نام 1963 میں وارنگ نامی سائنس دا نے ڈورمن دیا اسی طرح اسی طرح ان دونوں کیمیکل کو مجموعی طور پر اپسیسک ایسٹ کہا جاتا ہے اور ان دونوں کیمیکلز کی جن کی خصوصیات ایک جسی ہے ان کو مجموعی طور پر کہا جاتا ہے اپسیسک ایسٹ اسی طرح اپسیسک ایسٹ کے نام سے ہی یہ کیمیکلز آج جانے جاتے ہیں کیمیائی طور پر یہ ون فائی کاربان سیس کوئٹر پینوائیڈ ہوتے ہیں ان کا کیمیائی طور پر اس طرح ہی نے کہا جاتا ہے ون فائی کاربان سیس کوئٹر پینوائیڈ جو میولونک ایسٹ سے تیار ہوتے ہیں اگلا ہے اس مہرکاب کی حرکت پودے میں گئر کدبی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ گئر کدبی اور کدبی کیا ہے تو ان مہرکاب کی جو پودے میں حرکت ہوتی ہے یا پودے میں جو ان کا اثر ہوتا ہے وہ گئر کدبی ہوتا ہے مطلب جس مقام پر تیار ہوتے ہیں وہ آسانی سے پودے کے کسی بھی حصے میں پہنچ سکتے ہیں اس عمل کو گئر کدبی عمل کہتے ہیں یہ مہرکاب پتے پھل جھڑ اور بیج میں تیار ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کی خاص طور پر جو تیار ہونے کا مقام ہے وہ ہے پتے ہیں پھل ہیں جھڑ ہیں اور بیج ہیں تو ان میں یہ خاص طور سے مہرکاب تیار ہوتے ہیں ان کے کردار ایپسیسک ایسٹ کے کردار اب ہمیں کو سمجھنا ہے اگزام میں یہ ایپسیسک ایسٹ کے کردار پر سوال آ سکتا ہے دو یا تین ماس کے لئے بوٹ کے اگزام میں پوچھ سکتا ہے تو آپ یاد رکھیں ان پوائنٹس کو پہلا کردار ہے نمو میں رکاوٹ جسے ایپسیشن کہا جاتا ہے انگلیش میں ای بی ای مطلب ایپسیسک ایسٹ پتے پھول اور پھل کی نمو کو روکتا ہے اور ان کے جھڑنے کے عمل کو بڑھاتا ہے ایپسیسک ایسٹ کا اہم کردار ہی یہ ہے اور یہی اس کا ایک یونک پوائنٹ کہلاتا ہے کہ ایپسیسک ایسٹ جو ہے یہ پھول اور پھل کی نمو کو روکتا ہے یہ ایک قسم کا گروت انہیبیٹر ہوتا ہے نمو کو روکنے والا مہرے کاپ کہلاتا ہے ان کی وجہ سے ان کے جھڑنے کے عمل کو یہ بڑھاتا ہے اور ایپسیسک ایسٹ کی وجہ سے جو پودے ہیں وہ رینیو ہوتے ہیں مطلب ان کے وقت پر پتے پھل وغیرہ یہ جھڑتے ہیں اور جھڑنے کے بعد پھر سے وہ پودا دوبارہ نئے پتے نئے پھل وغیرہ تیار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یا مکمل ہو جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے یا دوسری خصوصیت ہے اس کی خوابی کی حالت خوابی کی حالت جسے کہا جاتا ہے دارمنسی اور دارمنسی اسے کہا جاتا ہے کہ کسی پودے کے حصے کو یا مکمل پودے کو تمام سازگار حالت ملنے پر بھی اس کی اپج میں رکاوٹ ہونا اسے خوابی کی حالت کہا جاتا ہے تو یہ جو مہرے کعب ہیں ایپسیسی کیسٹ یہ مہرے کعب بسلہ دار تنہ اور جڑ میں خوابی کی حالت کو بڑھاتا ہے بسلہ دار تنہ ایسے تنے جو پھولے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آلو آلو ایک قسم کا بسلہ دار تنہ ہیں اور اسی طرح کی جو جڑے ہوتی ہیں تو ان میں یہ خوابی کی حالت کو بڑھاتا ہے مطلب ان کی اپج کو تمام سازگار حالت ملنے پر بھی روکتا ہے اور اسٹوڈنٹ یہ جو ہے تمام خصوصیات یہ پودوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے یہ ایک قسم کا نیچرل پروسیس ہے اگلا پوائنٹ ہے سانیسنس میں اضافہ سانیسنس کہا جاتا ہے پتوں کے جھڑنے کو تو یہ سانیسنس میں اضافہ بھی کرتا ہے یہ بہت ہی خاص پوائنٹ ہے اس ایپسیسی کے ایسٹڈ کا ایک اہم کردار مانا جاتا ہے یہ بھی کہ یہ سانیسنس میں اضافہ کرتا ہے پتوں کے جھڑنے کے عمل کو بڑھاتا ہے ایپسیسی کے ایسٹڈ پتوں کے ڈنٹھل میں اے بی اے مطلب ایپسیسی کے ایسٹڈ کی پرت تیار کرتا ہے اور پتے کے جھڑنے کے عمل کو اکساتا ہے سٹوڈنٹس ایپسیسی کے ایسٹڈ جو ہے یہ اپنا عمل اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ یہ پودے کے جو ڈنٹھل ہوتے ہیں جس سے پتے نکلتے ہیں اس ڈنٹھل کے درمیان میں ایک پرت تیار کرتا ہے اور وہ خاص طور سے پرت جو ہے یہ ایپسیسی کے ایسٹڈ کی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ایپسیسی کے ایسٹڈ پتے کو پودے سے پہنچنے والی گزہ پانی وغیرہ کو روکتا ہے اور یہ پرت کی وجہ سے جو پتہ ہے یہ اپنا کلر تبدیل کر لیتا ہے یہ گرین سے یلو ہو جاتا ہے اور بعد میں یہ پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح سے اس عمل کو سننسنس کہا جاتا ہے نیکس پوائنٹ ہے بیج کی اپج میں کمی سیڈ جرمی نیشن میں کمی سمجھتے ہیں کس طرح سے ایپسیسیڈ ایسٹڈ اسے متاثر کرتا ہے تو یہ مہرے کاب دالوں کے بیج کو اپجنے سے روکتا ہے دالوں کے بیج جتنے بھی جو دالے ہوتی ہیں جو دالوں کے بیج ہوتے ہیں ان کو اپجنے سے روکتا ہے آپ لوگوں نے گوھر کیا ہوں گا کہ جو دالے ہوتی ہیں وہ سالوں سال گھروں میں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو اگر مویسچر وغیرہ ملے یا تمام جو سازگار ماؤحل ہے ملنے پر بھی وہ بلکل تیزی سے اپج نہیں پاتے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈارمنسی ہوتی ہے مطلب ان کی اپج میں ایپسیسیڈ کی وجہ سے کمی آتی ہے تو یہ مہرے کاب جو ہے ان کی اپج کو روکتا ہے اور ان کی خوابی کی حالت کو بڑھاتا ہے اور اس کے روکنے کا عمل ہی یہ خوابی کی حالت کو بڑھانے کا عمل ہے اسے ڈارمنسی پریڈ میں رکھتا ہے اگلا ہے زہراوی عمل زہراوی عمل جسے فلاورنگ کہتے ہیں زہراوی عمل یہ مہرے کاب چھوٹے دن والے پودوں میں زہراوی عمل کو اکساتا ہے اسٹوڈنگز یہ بھی پائنٹس آپ خاصتہ سے یاد رکھیے کہ یہ مہرے کاب جو ہے چھوٹے دن والے پودے چھوٹے دن والے پودے مطلب ایسے پودے جن میں پھول تیار ہونے کے لیے دن کا عرصہ یا وقفہ کم درکار ہوتا ہے انہیں چھوٹے دن والے پودے کہتے ہیں تو ایسے پودوں میں جو چھوٹے دن والے ہوتے ہیں تو ان کے زہراوی عمل کو یہ مہرے کاب اکساتا ہے اور طویل دن والے نباتات میں زہراوی عمل کو روکتا ہے آپ یہاں پر یہ چیز پر گوھر کیجئے کہ یہ جو مہرے کاب ہیں یہ عام طور پر نمو کو روکتا ہے لیکن صرف کچھ مقامات پر جیسے چھوٹے دن والے جو پودے ہیں تو ان میں زہراوی عمل کو بڑھائیں گا ان کے فلاورنگ کو ان کے پھول تیار ہونے کے عمل کو یہ بڑھاتا ہے اسے اکساتا ہے اور جو طویل دن والے پودے ہوتے ہیں یعنی جن کے پھول تیار ہونے کے لئے طویل دن کا وقت درکار ہو یا لمبا دن درکار ہو تو ایسے پودوں میں یہ زہراوی عمل کو روکتا ہے اگلا ہے اگلا پوائنٹ پروٹین کی تعلیف میں کمی پروٹین کی تعلیف مطلب پروٹین کی تیاری میں کمی پیدا کرنا آرینے اور پروٹین کی تعلیف میں کمی پیدا کرتا ہے اس لئے پتوں کی نمو متاثر ہوتی ہے اور پتے جھڑ جاتے ہیں اگلا کردار ایپسیسک ایسیڈ کا یہ بھی ہے کہ یہ مہرکاب آرینے اور پروٹین کی تعلیف میں کمی پیدا کرتا ہے آرینے جو ہے یہ ایک اہم حصہ ہوتا ہے پروٹین کی تعلیف میں کہ ڈینے پر جب آرینے ایم آرینے خاص طور سے تیار ہوتا ہے کس طرح کا پروٹین تیار کرنا ہے یہ رائبوزوم تک میسیج لے کر جاتا ہے تو یہ جو ایک لمبا پروسس ہے اس میں ایک پروٹین تیار ہونے کا جو عمل ہوتا ہے یہ اس میں کمی پیدا کرتا ہے جب آرینے کی تعلیف نہیں ہوں گی آرینے تیار نہیں ہوں گا تو میسیج پروٹین تیار کرنے کا رائبوزوم تک نہیں پہنچے گا اور اس طرح سے پروٹین کی تیاری میں بھی یا پروٹین تیار کرنے کے عمل میں بھی کمی پیدا ہوں گی تو اس طرح سے یہ پروٹین کی تعلیف میں کمی پیدا کرتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے اس لیے پتوں کی نمو متاثر ہوتی ہے اور جب پروٹین کم بنے گا تو اس سے پتوں کی جو نشو نموہ ہے اس پر اثر پڑتا ہے اور پتے کمزور ہو کر جھڑ جاتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے تبخیر کے مخالف یہ مہرکاب تبخیر کے مخالف بھی عمل کرتا ہے تبخیر کے مخالف اس طرح سے عمل کرتا ہے کہ یہ مہرکاب دہن کھلیات کے محافظ کھلیات سے پوٹاشیم آئین کے بہاو کو متاثر کرتا ہے خاص طور سے تبخیر کے مخالف بھی اس طرح سے عمل کرتا ہے کہ پتوں کے نچلی سطح میں جو دہن کھلیات ہوتے ہیں پتوں کی نچلی سطح کے اندر دہن کھلیات موجود ہوتے ہیں جنہیں اسٹومیٹا کہا جاتا ہے یہ اسٹومیٹا پانی کو بھاپ بن کر اڑنے میں اور گیسوں کے تبادلے میں مدد کرتے ہیں تو یہاں پر جو دہن کھلیات ہیں ان کا عمل کھلنے اور بند ہونے والا ہوتا ہے یہ دہن کھلیات دن کے وقت کھل جاتے ہیں اور رات کے وقت بند ہو جاتے ہیں تو یہاں پر اس میں یہ جو دہن کھلیات ہے یہ خاص طور سے دہن کھلیات کے اندرونی جو کھلیات ہوتے ہیں انہیں محافظ کھلیات کہتے ہیں انگلیش میں اسے گارڈ سیل کہا جاتا ہے تو یہ محافظ کھلیات میں پوٹاشیم آئین کے بہاؤ کو متاثر کرتا ہے خاص طور سے پوٹاشیم آئین جو تیار ہوتے ہیں ان محافظ کھلیات میں اس کے بہاؤ کو یہ مہرکاب متاثر کرتا ہے جس کے نتیجے میں دہن کھلیات بند ہو جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے متاثر کرتا ہے کہ دہن کھلیات بند ہو جاتے ہیں اور دہن کھلیات کے بند ہونے کی وجہ سے تبخیر کا عمل بھی بند ہو جاتا ہے یعنی پانی بھاب بن کر اڑنا بند ہو جاتا ہے اسی لیے یہ انٹی ٹرانسپیرنٹ مہرکاب بھی کہلاتا ہے تبخیر کے مخالف عمل کرنے والا مہرکاب کہلاتا ہے اسٹرینٹ یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ تبخیر کا عمل جو ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہونا تبخیر کا عمل ہونا یہ تو فائدہ مند ہے لیکن ضرورت سے زیادہ ہونا یہ پودے کے لیے نقصاندے ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کسیر مقدار میں پودے سے پانی کو بھاب بن کر اڑا سکتا ہے تو اس لیے اس کو روکنے کا بھی کام اس مہرکاب کے ذریعے ہوتا ہے انٹی ٹرانسپیرنٹ کے طور پر بھی یہ عمل کرتا ہے اگلا ہے کردار سپریس کیمبیم ایکٹیوٹی سپریس کیمبیم ایکٹیوٹی جسے ہم کہہ سکتے کیمبیم کے عمل میں کمی کیمبیم کے عمل میں یہ کس طرح سے کمی لاتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ مہرکاب کھلوی تقسیم اور کھلیے کی لمبائی میں اضافے کو کم کرتا ہے خاص طور سے یہ مہرکاب جو ہے یہ کھلوی تقسیم جو سیل ڈیویزن کا عمل ہے اسے اور کھلیے کی لمبائی میں اضافہ مطلب کھلوی تقسیم کے بعد میں جب کھلیا پختہ ہونا شروع ہوتا ہے یہ نیا کھلیا میچور ہوتا ہے دیرے دیرے تو میچور ہوتے ہوتے اس کی لمبائی میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ اسی کی میچورٹی کا ایک مرحالہ ہے تو یہ مہرکاب کھلوی تقسیم اور اس کے ساتھ ساتھ کھلیے کے جو لمبائی میں اضافہ ہونے کا عمل ہے اس کو یہ کم کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ واسکولر کیمبیم میں میٹو سیس کو متاثر کر کے کیمبیم کے عمل میں کمیل آتا ہے اب یہ جو واسکولر کیمبیم کیا ہے تو واسکولر کیمبیم جو ہے پودے کے تنے کے درمیان میں جو واسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں جنہیں زائلم اور فلائم کہا جاتا ہے اردو میں خشبہ اور لہا تو ان خشبہ اور لہا کے درمیان میں یا اس کے اطراف میں ایک رنگ تیار ہوتی ہے جسے کھلیات کی رنگ جسے کیمبیم کہتے ہیں تو یہ ان واسکولر کیمبیم میں مائٹوسیس کو متاثر کر کے کیمبیم کے عمل میں کمیل آتا ہے یعنی وہاں پر مائٹوسیس کا جو عمل ہے یہ ایک قسم کی خلوی تقسیم ہے تو اس خلوی تقسیم کو یہ متاثر کرتا ہے اور اس کیمبیم کو متاثر کرنے کے بعد اس کے عمل میں کمیل آتا ہے یعنی اس کی ایکٹیوٹی کو وہ دھیمہ کر دیتا ہے یا اس کی ایکٹیوٹی کو کم کر دیتا ہے اس لئے اسے کہا جاتا ہے سپریس کیمبیم ایکٹیوٹی کیمبیم کے عمل میں کمی کرنا اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے اسے اسٹریس ہارمون بھی کہا جاتا ہے اسٹریس ہارمون اسٹریس ہارمون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہارمون کے طور پر بھی عمل کرتا ہے کیونکہ پودوں کو ناسازگر ماحول کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے پودوں کے اوپر الگ الگ موسم کے اعتبار سے ماحول بدلتے رہتے ہیں بارش میں تمام ماحول سازگر رہتا ہے پودوں کے لیے لیکن جیسے جیسے پانی کی کمی ہوتے جاتی ہیں تو پودوں پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے تمام اطراف میں ناسازگر ماحول ہوتا ہے اور اس ناسازگر ماحول کے اندر پودوں کی نشونمہ متاثر ہوتی ہے پودے اسے برداشت نہیں کر پاتے تو خاص طور سے یہ جو ہارمون ہے ایپسسیک ایسٹڈ جو ہے یہ پودوں میں اس طرح کی تبدیلیا لاتا ہے اور ان میں اس طرح کی صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس ناسازگر ماحول کو برداشت کرنے کے قابل بن جاتے ہیں اس لئے انہیں اسٹریس ہارمون کہا جاتا ہے اس طرح ہمارا یہاں پر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوں گا اسی طرح کے ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے ہمارے چینل کو لائک کیجئے